اسلام علیکم دوستو میں ہوں راجہ آرائی اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ انفو ٹی وی 2018 کے ایک سروے کے مطابق فلپائنز سب سے زیادہ سوشل میڈیا یوز کرنے والا ملک ہے فلپائنز میں ڈیلی کے لحاظ سے 36 گینٹے 57 منٹ سوشل میڈیا یوز کیا رہتا ہے جو کہ پوری دنیا میں ڈیلی بیسز پہ سب سے زیادہ انٹرنیٹ یوزج ہے اور پاکستان دنیا کے ٹوپ سو سوشل میڈیا یوزر کنٹریز کی لسٹ میں 76 نمبر پر ہے ایشیا میں چائنہ پہلے نمبر پر ہے چائنہ کی آبادی کے لحاظ سے 37.1% انٹرنیٹ یوزر ہیں انڈیا دوسرے نمبر پر ہے انڈین انٹرنیٹ یوزر کی ریشو 24.3% ہے جبکہ ایشیا کے لحاظ سے پاکستان 6 نمبر پر ہے پاکستان انٹرنیٹ یوزر کی ریشو 3.1% ہے دنیا بر میں سب سے زیادہ یوز ہونے والی سوشل ایپس میں فیس بوک یوٹیوب ٹویٹر انسٹاگرام اور ٹک ٹوک شامل ہیں اب بات کرتے ہیں پوری دنیا میں 5 ٹوپ سوشل ایپس کے ٹوٹل یوزر کتنے ہیں اور ان ٹوپ ایپس پر سب سے بڑے اکاؤنٹس کن لوگوں کے ہیں اس سے پہلے سبسکرائب کیجئے میرا یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن بھی پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں نمبر 1 فیس بوک ہارورڈ یونیورسٹی کے امریکن سٹوڈنٹ مارک زکربرگ نے فیس بوک کو 2004 میں لانچ کیا فیس بوک کے 2.7 بلین منتلی ایکٹیو یوزرز ہیں سب سے زیادہ فیس بوک یوز کرنے والا ملک انڈیا ہے 290 ملین انڈینز منتلی فیس بوک یوز کرتے ہیں یونیورسٹیٹس میں 240 ملین لوگ منتلی فیس بوک پر ایکٹیو رہتے ہیں اور پاکستان میں سے 80% سے زیادہ پاکستانی فیس بوک سارفین ہیں فیس بوک پر سب سے زیادہ فولورڈز کرسٹیانو رونالڈو کے ہیں 148 ملین فولورڈز رکھنے والا یہ پورتگالی فوٹبول پلئر ہے کرسٹیانو رونالڈو سے بھی زیادہ فیس بوک ایپ کے 209 ملین اور سیمسنگ کے 161 ملین فولورڈز ہیں لیکن وہ تو کمپنیز ہیں جن کے سب سے زیادہ فولورڈز ہیں بہرحال رونالڈو واحد وہ انسان ہے جس کے دنیا بر میں فیس بوک پر سب سے زیادہ فولورڈز ہیں بریعظم ایشیا میں انڈیا کے مشہور ایکٹر سلمان خان کے فیس بوک پر سب سے زیادہ 50 ملین فولورڈز ہیں اور پاکستان کے اگر بات کی جائے تو پاکستانی پوپلر سنگر آتیف اسلم کے 23 ملین سے زیادہ فیس بوک فولورڈز ہیں ٹاپ فائیو سوشل ایپس میں سے یوٹیوب سیکنڈ نمبر پر ہے دنیا برسے گوگل پر 92% سے زیادہ سرچ کی جاتی ہے گوگل کے بعد دوسرا سرچ انجن یوٹیوب کو سمجھے جاتا ہے یوٹیوب گوگل کی ملکیت میں ایک ویڈیو پلیٹ فارم ہے جس کو فروری 2005 میں پی پیل کے تین ملازمین سٹیف چینل چارڈ ہرلی اور جوید کریم نے کیلیفورنیا یو ایس میں لانچ کیا جوید کریم نے 23 اپریل 2005 کو اپنی پہلی ویڈیو می ایڈ دی زو کے نام سے اپلوڈ کی 15 دسمبر 2005 کو یوٹیوب کو افیشلی تب لانچ کیا گیا جب ویڈیو پر دو ملین ویوز پر ڈے آنے لگ گئے ہاریہ ریپورٹ کے مطابق دو اشاریہ تین بلین لوگ یوٹیوب کو یوز کر رہے ہیں یوٹیوب پر دنیا بیٹھ سے ہر ایک منٹ پر پانچ سو گھنٹے کا کنٹینٹ اپلوڈ کیا جا رہا ہے اور ہر روز تقریباً ایک ویلین گھنٹے یوٹیوب کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے سو سے زیادہ کنٹریز اور اسی سے زیادہ زبانوں میں یوٹیوب استعمال ہونے والا دوسرا بڑا پلیٹ فارم ہے اور اس بڑے پلیٹ فارم پر دنیا کا سب سے بڑا یوٹیوب چینل ٹی سیریز کے نام سے ہے جس پر بولی ووڈ انڈسٹری کا میوزک اپلوڈ کیا جاتا ہے 183 ملین سبسکرائبٹس کے سب سے بڑے یوٹیوب چینل کے فانڈر گلشن کمار ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ سبسکرائبٹس والا چینل اے آر وی ڈیجیٹل ہے اے آر وی ڈیجیٹل پر 20.7 ملین سبسکرائبٹس ہیں اے آر وی ڈیجیٹل پر اتنے زیادہ سبسکرائبٹس اور چاند گھنٹوں میں کئی ملین ویوز کی وجہ شو بیس انڈسٹری کے ڈرامے ہیں جو اس چینل پر اپلوڈ کیا جاتے ہیں اتنی پاپولیٹی والے چینل کے مالک پاکستانی بزنس مین حاجی عبدالرزاق یکوب ہیں ان کے نام کے فرسٹ لیٹرز کو جوڑ کے بنایا گیا نام اے آر وی ہے ٹیلی ویزن کی سکرین پر نظر آنے والے اے آر وی نام کے سبھی چینلز ان کے ہیں حاجی عبدالرزاق یکوب 21 فروری 2014 کو وفات پا گئے ان کے گزر جانے کے بعد ان کے بتیجے سلمان اکبال اے آر وی گروپ کے پریزیڈنٹ ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا بر میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والے ویڈیو بی بی شارک ڈانس کے نام سے ہیں اس ویڈیو پر بلینز میں ویوز دیکھ کر تو ہر کوئی دنگ رہ جائے گا اس ویڈیو پر 8.6 بلین ویوز ہیں ٹوپ 5 سوشل ایپس میں سے ٹویٹر تیسرے نمبر پر ہے مارچ 2006 میں ٹویٹر کو کالیفورنیا یونائٹڈ سٹیٹس نے لانچ کیا ٹویٹس بیسڈ ایپ ٹویٹر کے پوری دنیا میں سے 290 ملین سے زیادہ سارفین ہیں ٹویٹر ایپ میں کیے گئے ٹویٹس کی ری ٹویٹ آپشن رکھی گئی اور انرجسٹرڈ سارفین ٹویٹس کو صرف ریڈ کر سکتے ہیں نہ کہ ری ٹویٹ 80% لیڈرز ٹویٹر کو یوز کرتے ہیں ٹویٹر پر براک اوباما کے فولرز دنیا بر سے سب سے زیادہ ہیں امریکن پریزیڈنٹ براک اوباما کی 130 ملین ٹویٹر پر فین فولنگ ہے ایشیا میں سب سے زیادہ انڈین پرائم نیسٹر موڈی کی فین فولنگ 68 ملین سے زیادہ ہے پاکستان میں ٹویٹر پر پاکستانی پرائم نیسٹر عمران خان کی فین فولنگ 13.8 ملین ہے جو کہ پاکستان میں ٹوپ پر ہیں ٹوپ فائیو سوشل ایپس میں سے انسٹرگرام نمبر فور پر ہے اکتوبر 2010 میں امریکہ نے فوٹو اینڈ فیڈیو شیرنگ ایپ انسٹرگرام کو لانچ کیا 32 زبانوں میں لانچ کی گئی اس ایپ کو دنیا بر سے 1.07 بلین لوگ یوز کرتے ہیں جن میں سے 71% 35 یارڈ سارفین ہیں آل آور دی ورلڈ اگر دیکھا جائے تو ایک دن میں ایورج 53 منٹس لوگ انسٹرگرام یوز کرتے ہیں منتلی ایک بلین لوگ انسٹرگرام پر ایکٹیو رہتے ہیں ڈیلی پانیسو ملین سے زیادہ لوگ انسٹرگرام پر سٹوریز یاد کرتے ہیں انسٹرگرام سب سے زیادہ یونائٹڈ سٹیٹس میں استعمال ہوتی ہے یونائٹڈ سٹیٹس میں انسٹرگرام 140 ملین سارفین ہیں اور یو ایس کے بعد انڈیا میں بھی انسٹرگرام کے 120 ملین سارفین ہیں فیس بک کی طرح انسٹرگرام پر بھی رونالڈو کا نام ٹوپر آتا ہے کرسٹیانو رونالڈو کی انسٹرگرام پر 244 ملین کی فین فولنگ ہے انڈیا میں سے سب سے زیادہ انڈین کریکٹر وراد کولی کے فولرز ہیں جنہوں نے گلوبل سٹار پرینکا چوپڑا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا پاکستان میں سے انسٹرگرام پر سب سے زیادہ فولرز ایمن خان پاکستانی شو بیز ایکٹرس کے تھے میرے پاس تم ہو پاکستانی مشہور ڈراما سے تو ہر کوئی واقف ہوگا میرے پاس تم ہو ڈراما ریلیس ہونے کے بعد مین رول نبانے والی ایٹرس آئیزہ خان کی فین فولنگ انسٹرگرام پر ایمن خان سے بھی بڑھ گئی اب آئیزہ خان ہی پاکستان میں انسٹرگرام پر سب سے زیادہ فین فولنگ رکھتی ہیں فائیو ٹوپ ایپس میں سے ٹک ٹوک پانچ میں نمبر پر ہے ٹک ٹک انٹرٹینمنٹ کی ایک ایسی ایپ ہے جس کے بارے میں میرا نہیں خیال کہ ہر کوئی واقف نہ ہوگا پوری دنیا میں سے اس وقت لاکھوں سارفین ہے جو کہ ہر روز ٹک ٹوک یوز کرتے ہیں دنیا بار سے 2.6 بلین سے زیادہ لوگ ٹک ٹک ایپ کو ڈانلوڈ کر چکے ہیں ستمبر 2016 میں لانچ کی جانے والی یہ ایپ بہت تیزی سے گروہ ہونے والی سوشل میڈیا ایپس میں سے ایک ہے جس پر دنیا بار سے 700 ملین لوگ روزانہ ایکٹیو ہوتے ہیں اسی وجہ سے فیس بوک یوٹیوب ٹویٹر اور انسٹاگرام کے بعد ٹک ٹک پانچواں بڑا سوشل میڈیا پلیٹ فرم بن چکا ہے 155 کنٹریز اور 75 زبانوں میں لانچ کی گئی اس ایپ پر ایک بلین سے زیادہ بار ویڈیوز ایک دن میں دیکھی جاتی ہیں پندرہ سیکنڈز پر مشمل بنائی جانے والی ویڈیوز کی اس ایپ ٹک ٹک پر ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے 120 ملین سے زیادہ یوزرز ہیں اسی طرح یو ایسے ٹرکی ریشیا میکسیکو اور برازیل وغیرہ کے بعد پاکستان کے 12 ملین سے زیادہ سارفین ہے اور پاکستان ٹک ٹک یوزرز کی لسٹ میں ساتھ میں نمبر پر ہے انٹرٹیننگ ایپ ٹک ٹک پر امریکن ڈانسر چارلی ڈی ایمیلیو 116.8 ملین فولورز کے ساتھ دنیا بھر میں نمبر ون پر ہے اور پاکستانی ٹک ٹکرز میں سے سب سے زیادہ شہرت پانے والی جنت میرزہ 15.2 ملین فولورز کے ساتھ پاکستان کی نمبر ون ٹک ٹکر ہے تو دوستو کیسی لگی آج کی ویڈیو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے